اسلام علیکم دوستو میں حکیم شان آواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنان یونانی گیان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماجون شان مرد اسپیسل کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو جانگاری دینے والے ہیں اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ماجون شان مرد ریگولر یہ شان مرد ریگولر ہے اس کے بارے میں آپ کو جانگاری دیتی میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر اس کے علاوہ یہ ہے ماجون شان مرد اسپیسل تو اس کے بارے میں میں ڈیٹیل اس میں ویڈیو میں جانگاری دینے والا ہوں کس طرح کی دوائی ہے اور کن کن جڈی بوٹیوں سے اس کو بنا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے کیسے تذربات ہیں یعنی کیسے ریجلٹ ملے ہیں دیکھنے کو تو وہ بھی میں سٹیوڈے مارک کو بتانے والا ہوں اور کیسے استعمال کرنا چاہیے پوری ڈیٹیل اسٹیوڈے مارک کو ملے گی ابھی جو دونوں ہیں دونوں کا جو نسخہ کمپوزشن ہے میں کافی زیادہ فرق ہے میں کبھی اس پر بعد میں ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا فیلال تو ہم بات کریں گے مانون شان امر دس پیسل کے بارے میں تو جیو اربیس کو بناتی ہے جو کی یونانی کی ایک کمپنی ہے اور یہ جیادہ فیمس کمپنی نہیں ہے یعنی جیادہ پرڈکٹ ان کے مارکٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں کچھ ہی پرڈکٹ ان کے مارکٹ میں ہوتے ہیں اب اس کا سب سے پہلے بات کریں گے نسخہ یا کمپوزشن کے بارے میں تو صفید موسلی شتاور چھوٹی لائد اس کے علاوہ عشوگندہ کا استعمال کیا گیا ہے ونسلوچن گوکھرو رومی مستگی پیبلی اور بیج بند کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ چوبچینی کوبچینی کالی موسلی اور ویداری گند اور سودھ کونچ بیج اس کے اندر ڈالے گئے ہیں اور کالے تل کا استعمال کیا گیا ہے ایسا کمپنی کا کہنا ہے اس کے علاوہ اس کے اس کے اندر کچھ بس میں لکھی گئی ہیں جو روپے بسم ابرک بسم اور موتی بسم اور اس کے علاوہ کیشر اور شکر وشہد کے استعمال سے اسے تیار کیا جاتا ہے اب یہ ماجون کے ٹگری کی دوائی ہے اور خاص طور سے پورشوں کے لیے جو بنائے گی ایک دوائی ہے یعنی پاوری سٹیمنا کو بڑھانے والی دھاتو کو پشٹ کرنے والی اس طرح کی دوائی ہوتی ہے تو اس طرح کا ماجون اس کے اندر ہوتا ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جاتا ہے اب یہ جو ہے سات سو دس روپے میں دو سو پچاس گرام سات سو دس روپے میں آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جاتا ہے دیکھنے کو بات کریں گے اس کے کیا کیا اس کے کام ہے اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتائیں گے جو ہے یہ اس کے کیا ریجلٹ دیکھنے کو ملے ہمیں جو کہ ہم استعمال کراتے ہیں مریجوں پر تو یہ جو دوستو ماجون ہے شان مردہ سپیسل یہ پشٹی کارک اور شکتی دائک ہوتا ہے یعنی شریر کو بل دینے والا ویری بردک اور اس کے علاوہ باجی کارک اور شکتی دائک اور دھاتو کو پشٹ کرنے والا اور یہ کچھ اس کے کام ہے خاص طور سے پاورشٹی منا کی کمی لوجنیس اس طرح کی سمسیہ اس طرح کی کنڈیشن میں اس کے استعمال سے فائدہ پہنچتا ہے ایسا کمپنی کا دعوی ہے تو اور حال دیکھا جائے تو پرشوں میں آئی کسی بھی طرح کی کمجوری کے لیے اسے فائدہ مند جو ہے کمپنی جو ہے بتاتی ہے تو بات کریں گے دوستو اس کو لینا کیسے چاہیے لینے کے اگر بات کرتا ہوں تو کمپنی نے جو اس پر جو لکھا ہوا ہے تو وہ پانچ سے سات گرام یا دس گرام تک اس کو آدھا چمچ یا ایک چمچ صبح ویسام جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ میں اس کو لیا جا سکتا ہے ابھی جو ماجون ہے دوستو اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نورملی تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ویسے لیکن اگر آپ بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں بہتر چیز تو میں کہوں گا آپ جو جڑی بوڈیا اس کے اندر لیکھی گئے ہیں وہ خود سے لاکر مارکٹ سے بنا کر استعمال کیجئے تو تو بہتر ریجلٹ آپ کو اس سے بھی اچھے اور بہتر ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ آج کل کیا ہے کچھ کمپنیاں جو ہیں جو فیمس نہیں ہوتی ہے کمپنیاں تو وہ اس میں صحیح طریقے سے فورمولے کے بارے میں پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور کیا نہیں کیونکہ اس کے بہت تیجی سے ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ مہنگا بھی ہے سات سو دس روپے کا ہے لیکن بہت تیجی سے ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو جن ماجون کے یونانی یا ایروید میں تیجی سے ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جلدی سے ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا ایک سک رہتا ہے کہ جائے کمپنیاں کیا یوز کر رہی ہیں ان کے اندر تو ماجون شان مرد بھی اسی طرح کی دوائی ہے اور خاص طور سے جو ہے ایریکشن کو پیدا کرتی اور تیجی سے ایریکشن لاتی ہے جلدی سے اس کے ریجل دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو میں سجیس کروں گا خاص طور سے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اسے استعمال نہ کریں اس کے علاوہ شگر کے مریض تو اسے استعمال کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر شکر شہد کا استعمال کر آتا اس کے علاوہ جو ہے ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ جن کو کولسٹول وغیرہ کی سکایت ہے یا دل یا دماغی پریشانی ہیں وہ اس کو بلکل بھی استعمال نہ کریں کیونکہ اسی طرح کی جو صدر کمپنی مناتی ہے صدر مگلی جواری وہ بھی اسی طرح کی دوائی ہے اس کو بھی جو ہے اس طرح کے لوگ استعمال نہ کریں وہ بھی بہت زیادہ جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے کہیں طرح کی پالپٹیشن گھبرات جیسی کنڈیشن یہ لوگ یہ جو ماجون ہے یہ آپ کو کر سکتے ہیں تو بہتر ہے جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں وہ آپ خود سے بنائی ہے تو پھر آپ کو کوئی اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہوئے گی اور یہ چیزیں آپ خالیس جو ہے لے کر پنزار شٹور سے سبھی جو ہے دوائیوں کو کوٹ کر پیس کر آپ آسانی سے بنا کے فائدہ بڑھا سکتے ہیں حالانکہ یہ جو نوس کا کمپوزشن اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ پروپر طریقے سے ایریکشن نانا لوجنیس کی سمسیا ہارڈنیس کی کمی پارش ٹیمینا کی کمی اس طرح کی کنڈیشن میں بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو آپ کو لاب کرے گا لیکن اگر ماجون کا آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا لیکن جو میں سجیس کرتا ہوں تو اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے خود سے دوائیاں جو لکھی گئی ہیں جو ہے پنسار اسٹور سے لے کر آپ آسانی سے گھر پر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور ماجون بنانے کے لیے آپ کو شہ کر و شہد کا استعمال کرنا ہوتا ہے نورملی آپ شہد لے لیجیگا سبھی جڑی ویڈیوز میں ڈال کر جو ہے بنایا جاتا شہد وہ میں آپ کو پھر کبھی جو ہے بنا کر کوئی ماجون آپ کو دکھاؤں گا تو آپ آسانی سے بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا ماجون شان مرد سپیسل کے بارے میں اور ویڈیو کا پسند آتا تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا